آپ دیکھئے یو پی کے دنگل پر ہمارا خاص شو جس میں ہمارے سہیوگی آریز مطلوب نے پشمی یو پی میں غازی آباد کے لونی سے شاملی زلے تک کا دورہ کیا بس اور ٹرین سے اس دوران جنتہ کی نفذ ٹٹولنے کی کوشش کی آنے والے دنوں میں پانچ راجوں میں ویدھان سبا کے شناو ہیں ایسے میں اتر پردیش کافی اہم مانا جا رہا ہے چناو کے لئے کر کے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اتر پردیش میں جو راج کرے گا کیندر میں اس کی بھاگی داری بڑھ جاتی ہے اور اتر پردیش کو اس لئے زیادہ توجہ لوگ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک بڑا راج ہے یہاں کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ووٹوں میں اور راجنیتی میں تمام لوگ یہاں پر سمجھ رکھتے ہیں اسی کو لے کر کے آج میں لونی کے غازی آباد کے لونی میں ہوں یہاں سے میں شاملی کی طرف جاؤں گا پیچھے میرے بوٹ دیکھئے باق پت ستائیس کلومیٹر ہے اس کے بعد سے میں سیدھا آپ شاملی کی طرف جاؤں گا بیچ میں تمام لوگوں سے باتشت کریں گے کہ آخر وہ اس بار کے چناؤں کو کس طریقے سمجھتے ہیں کیا ان کے مدے ہیں یہ تمام باتیں آج میں اس بس سے شاملی کی طرف جاؤں گا اتر پردیش پریوہن کے بس سے اور سیدھے شاملی کی طرف جاؤں گا اور شاملی میں جانے کے بعد سے اب وہاں کے حالات آپ کو ہم دکھائیں گے اتر پردیش پریوہن یہ بس ہے تھنڈ کا موسم میں لین کافی گرمی ہے ایسے لگتا ہے کہ چناؤں آ گیا ہے اور چناؤں تو خیر آ گیا ہے لیکن موسم میں بھی کافی بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے دن میں ہاف جیکٹ پہننے کے بعد سے بھی کافی گرمی محسوس یہاں پر ہم کر رہے ہیں آپ چچا یہ بتائیے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ تھنڈ میں بھی گرمی چناؤں آ گیا ہے نہیں موسم ٹھیک نہیں ہے موسم ٹھیک نہیں ہے موسم کیسا ہے ٹھیک نہیں ہے گرمی تھنڈ گرمی چناؤں کے لئے گرمی ہے چناؤں کی بھی ہے چناؤں کی گرمی بھی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ اتر پردیش کے سڑک پہ ہیں اتر پردیش پریوان میں بھی آپ چناؤں کے مدے کیا ہے چناؤں کے مدے در سب وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن کرتا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا ہے یہاں تو کچھ ہوتا نہیں آپ چل رہے ہو یہاں سے دیکھ لو کیا وکاس ہے یہاں پہ سڑکوں کا ہو بجلی کا ہو ہسپیٹرل کا ہو کسی چیز کا ایک وکاس گنوائی آپ پچھ میں اتر پردیش بھی نہیں ہو رہا ہے مایا واتی آئے اکیلیس آئے کانگریس آئے ویجے پی آئے کوئی بھی آئے ہمیشہ یہاں پہ دروے بار ہوتا ہے کسی کی بھی سرکار ہو کچھ کسی کی بھی سرکار آئے شہر یہاں میں کبھی کوئی بھی کچھ ترکیا کام نہیں ہوگا آپ کے حساب سے مدے کیا ہوں گے مدے کام سب یہ بولتا ہے کام بولتا ہے کام بولتا ہے یہاں پر کام کی جبان کٹ کے رکھیں ہمیں اب کام کرے گا ہم اس کو بولت دے گی ہاتھ کا ہاتھ گوشنا کر دے تب ملے گا آپ کو کیوں سر کچھ ہی نا روڑ بھی ایسے گراب ہو گئے جیون میں آپ جوڑا سے نکلنے کا آپ دیکھ لئے منٹول نمج آگے دیکھو راستہ نکلنے کے لیے بین نہیں آئیے نکہ نوی پتھر پا کے بھی اس گاڑی نو گئے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے پیڑ پوزے کٹبا جی ہیں اس بار کے چناوی ماحول آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھو جی یہاں دب جی یہ کرے ہیں بوٹ کسی کا نہ دو اپنی طرح چاہیہ ہے بوٹ کسی کو نہیں دو بوٹ کسی کا نہ دو لکتانتر کمزور ہو جائے گا ہاں پر دینی پڑے گی دیکھو اب یہ راستہ دیکھ لے اب یہ پتھر کیسے چل رہے ہیں گاڑی کیسے چل رہے ہیں اب یہ نیتہ جی کہہ دیتے ہیں بوٹ دے دو ہم یہ کام کرا دیں گے ساملی مین روڈ ہے جی سہارنپور تک کہیں روڈ یہ دلی سہارنپور ہی بھی روڈ ہے یہ ہارٹ لینز کا روڈ ہے آپ یہ دیکھ لینا کیا لینز کا روڈ ہے دلی سہارنپور روڈ یہ کہا جاتا ہے اور اس کی حالت کافی خراب ہے یہ بھی ہم بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی نظر میں یہ پشمی اتر پردیش جو علاقہ ہے سہارنپور باقپت غازی آباد ادھر کیا ایسا مطلب کیا سمسیہ ہیں آپ کو لگتی ہیں کہ وہ ہونا چاہیے سرکار کو مطلب جلدی سے جلدی اس کو پورا کرنا چاہیے سمسیہ مین تین ہی ہے نمبر ون یہ اس کا دوری کرن آپ کے ریلوے لائن کا دوری کرن اس کی حالت کافی خراب ہے کافی خراب ہے کیونکہ گاڑیوں کی ربتار نہیں ہے گاڑیاں نہیں ہیں اگر دوری کرن ہو جائے بیچ منٹ میں دلی یہ دیا تو اس سے دلی کو بھی پھائیدہ اور ادھر کے لوگوں کو بھی پھائیدہ دوسری سمسیہ یہ روڈ یہ جو ہائی وے ہے کافی تنوں سے رکا پڑا ہے ہائی وے ایسا لگ رہا ہے کوئی لوکل سا روڈ ہے لوکل روڈ ہے ٹوٹا پھٹا لیکن یہ نیشنل ہائی وے میں آتا ہے نیشنل ہائی وے میں آتا ہے یہ ہو جائے اور تیسری ایک مین کسان گنہ بہول چھیتر ہے بہت زیادہ کسانوں کا ہوا ہی اور ان کی مین سمجھ سے آئے گنے کے پیمنٹ کی تینوں سول ہو جائے کسان مردور آم آدمی ساری سویدہ اپنے آپ ہوتی چلی جائیں گی اپنے آپ ہوتی چلی جائیں تینوں سمجھ سے ہیں بہت زیادہ ہیں اور تینوں ہی سمجھ سے ہیں مین ہیں اس کے بعد میں سب سول ہو جاتا ہے ایک یہ ہسپیٹل اور بنجا جی ہم بہت اچھی بات ہو جائے کوئی ہسپیٹل نہیں ہے کوئی ہسپیٹل کی سویدہ نہیں ہے جاؤ یہ سے لے جاؤ دلی لے جاؤ اتنا مہادہ کا جات مری مر لے وہاں سے یہاں کے لوگ دلی جاتے ہیں دلی جاتے ہیں چناؤ اتر پردیش پتا ہے آپ لوگوں کو چناؤ بارہ تاریخ میں بتا رہے ہیں تو کیا محول لگ رہا آپ کو چناؤ کا چناؤ کا کوئی سائی کچھ آجاؤ جی ہمارے روڈ پہ ہمارے علاقے میں کچھ نہیں کوئی کرتا سانون کی ویستہ اتنی خراب ہے کسی گریب آدمی کو یا کمجور آدمی کو کوئی انصاب نہیں ملتا جو آدمی انتہیں ملے ہوئے ہیں جو نیتا ہوگے وہ کرتے ہیں چمچے ہیں انہی کا کام ہوتا ہے اور کسی عام آدمی کا کوئی مطلب نہیں ہے جننا کسانون کو صحیح طرح کا پیمیٹ نہیں کوئی ملک پر میل کا اب تک پیمیٹ نہیں آج دا بھی پیمیٹ نہیں جی اب تک یہ لوگوں کی سمسیاں یہاں پر ہے یہ اتر پردیش پریوہن کی بس ہے میں آپ لونی غازی آباد سے شاملی کی طرف جا رہا ہوں لیکن کوشش کروں گا باگ پت سے آپ کو ٹرین سے میں شاملی کی طرف وہاں پہ لے کہ وہاں کی تشویریں دکھاؤں یہاں پر جو مول سمسیاں یہ دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو سہارنپور ڈلی ہائیوے ہے جو لونی شروع ہوتا اس کی حالت اتنی خراب ہے اور پچھلے دس سال سے تو اس کی حالت میں خراب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی اب تک سدھار نہیں ہوا ہے آخر کب تک سدھار ہوگا ایک سب سے بڑا سوال ہے ڈلی سے سٹے ریلوے لائن کی حالت اتنی خراب ہے کہ بہت زیادہ سنگل لائن ہے وہاں پر ایسا لگتا ہے لوکل ٹرین چلتی ہیں اور تیسری سمسیاں جو یہاں پر لوگ کسانوں کو لے کر کے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر گھننا جو کسان ان کو کافی دکت یہاں پر ہو رہی ہے اس طریقے کی سمسیاں یہاں پر دیکھتے ہیں ملتی ہیں آگے کی تصویر بھی آپ کو ہم دکھاتے رہے ہیں تو لونی غازی آباد سے ہم باقپت پہنچ چکے ہیں باقپت یہ بتائیے یہ باقپت شہر ہی ہے یہاں پر چناؤ ہے آپ لوگ کو پتہ ہے تو کیا کیا امید ہے آپ لوگ لگتی ہیں اس بار کے ساتھ میدیے لگتی ہے جی کہ یہاں پر بوٹنی ڈالنے دیتے ہیں گریب گاؤں میں جو گاؤں ہیں گرامینی چھتر ہے اس میں بوٹنی ڈالنے دیتے ہیں کیوں کیا کہتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں درا دیتے ہیں دھمکا دیتے ہیں باہو بلی لوگ ہوتے ہیں وہی تو لوگ کیا کیا سمسیاں یہاں پر لگتی ہے سمسیاں ہے میں سٹینڈ کی سٹینڈ نہیں ہے یہاں پر آپ کو بھاجپا لگ رہا ہے اور آپ کو آپ کو نہیں پتا اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی بھاجپا والے ہیں آپ بھی بھاجپا والے ہیں موڈی جی کے سپوٹ رہے ہیں زیادہ لوگ لگ رہا ہے جی تو اخلیش یا تو بھی نوجوان ہے ان کا کیا لگ رہا ہے ان کا وکاس کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں تو یہ پشیم اترپردیش کا علاقہ ہے ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پشیم اترپردیش کا جو پورا کا پورا علاقہ ہے وہ بی جے پی کے سپورٹرز زیادہ مانے جاتے ہیں یہ دوہزار چودہ الیکشن کے بعد سے منا گیا تھا ہزامت بنائے جا رہا آپ کا ہزامت اب یو پی کا بھی ہزامت بننے والا نہیں ہزامت ایلیکشن ووٹ دیتے ہیں کیا لگ رہا ووٹ میز بر آپ کو روزان ہے جی پبلک کا جیسے کس کی طرف روزان تو موڈی کائی ہے اچھا یو پی میں اچھا یہ بتائی آپ کی کیا کیا سمجھ چاہاں ہیں یو پی میں آپ کو کیا لگتی ہیں آپ کے علاقے میں سمجھ چاہی بڑھا یا یو پی تو جی اور پرس چیم میں اچھا ادھر آئی آپ حضامت بنا رہے ہیں نیتا لوگ حضامت نہیں بنا رہے ہیں آم آدمی کا کیوں بھائی صاحب ہم تو سب کی بناتے ہیں جو بھارے پاس آگو اس کی بلا نیتاؤں کا حضامت بناتے ہیں کیا کس کا لگ رہا ہے کون یہ آپ جو لوگ ہیں یہاں پر کافی انٹریسٹنگ علاقہ ادھر لگ رہا ہے یہ حضامت سب کا بنا امید ہے نیتاؤں کا بھی حضامت بنائیں گے آپ ہیں نا تو پھر باغپت بدلے گا اور باغپت میں کچھ بدلاوائیں کیونکہ باغپت میں دیکھنے کے بعد ضرور لگتا ہے مجھے لگتا تھا کچھ شہر ہوگا تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ہوگا ویکاس ہوگا لیکن بس بھی سڑک پہ کھڑی ہے اس کے لئے سٹینڈ بھی نہیں ہے چلی آگے دیکھتے ہیں آگے بڑھوت ہے اس کے پاس شاملی آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم بڑھوت تو پہنچ گئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیں یہاں پر لے کے آئے اب ہم شاملی یہاں سے ٹرین سے جائیں گے آپ کی نظر میں کیا محول ہے اتر پردیش کا محول چناوی بہت گرم ہے جی وعدے تو بہت ہوتے ہیں کام کچھ ہوتا نہیں ڈرائیوری رہتا ہے اس بارے 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 سمجھے ہیں ڈرائیوری رہتا ہے اس بارے بارے سمجھے ہیں کسی سرکار نے ڈرائیور کے بارے میں نہیں سوچا سب کے پرموشن ہو جاؤ باقی ڈرائیور جیسے چلے پہلی ڈنڈے سے آخری ڈنڈے تک ایسے کیسے ہی رہتا ہے ڈرائیوری رہ جاتا ہے اس کے لئے کچھ وہ نہیں چلے امید ہے کہ سرکاریں اس کے بارے میں سوچے چلے بہت بہت دنے مادا آپ کیا نام ہے آپ کا سونو جی سونو یہ بتائی ہے آپ کی یہ باقپت علاقہ ہے بڑوت علاقہ ہے یہاں سے ایک پردھان منتری تھے چودری چرن سنگھ ان کا علاقہ مانا جاتا ہے موڈی جی کو اکھلیش جی کو دونوں لوگوں کو جانتے ہیں ہاں جی موڈی جی کو کیا جانتے ہیں موڈی جی نے ایک کام اچھا کر رہا ہے کہ نوڈ بندی کا یہ کام کرا تھا یہ بہت اچھا کر رہا کیا فائدہ ہوئا آپ کا اس سے فائدہ نہیں فائدہ بھی نہیں ہوا تو اتنا نقصان بھی نہیں ہم لوگوں کو اچھا کیوں ہم تو جو کماتے وہ ہی کھاتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا جو کالا دن تھا وہ لوگوں کا نکلا ہے جو بڑے بڑے لوگ تھے اچھا ان کا نکلا ہے ایک بات ہو رہا ہے جب سے یہ نوڈ بندی کا معاملہ ہوا ہے جب سے نہ تو کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی کسو ساتھ لڑائی ہے شانتی ہو گیا شانتی ہو گیا اس سے بہت جگہ اچھا یہ بتائیے آخلیش جی کے بارے میں کیا کہیں گے آخلیش نے بھی اچھا کام کرا ہے کیا کرا اچھا کام اچھا کام یہ کرا ہے کہ انہوں نے لیپ ٹوپ بٹے ہیں جو پینڈل کی رکسہ چلاتے تھے پہلے کبھی انہیں رکسہ دیا ہے دونوں لوگوں نے کام کرا ہے فیسے تو کام کر رہا ہے دونوں لوگوں میں کس کو آپ سب سے اوپر رکھیں گے میں موڈی جی کو رکھوں اچھا موڈی جی کو اوپر رکھیں گے چناؤں میں بھی وہی محال دیکھنے کو ملے گا پشمتہ پردیش میں چناؤں میں موڈی آئے گا لونی غازی آباد سے باگپت تک بس سے باگپت سے بڑھوت میں بس سے یہاں پر آئے ہوں اب یہاں سے بڑھوت سے شاملی جو ٹرین سے جاؤں گے یہاں پر ٹرین جاتی ہے ایک لوکل لیکن اسٹیشن پہ ای رکشہ والے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ ہندوستان میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ جو آپ دھیرے دھیرے جو ہاتھ سے جو چلایا جاتا تھا رکشہ جو پیروں سے پیڈلز چلایا جاتا تھا وہ ختم ہو رہا ہے یہ رکشہ کا دن ابھی یہاں پر آ رہا ہے یہ بتائیں یہ رکشہ پورا پیر سے چلانے والا سب ختم ہو گیا ہاں وہ تو ختم ہوگا دو چار رہی دو چار ہیں بس تو اس پر لوگ بیٹھتے ہیں کہ یہ رکشہ بھی بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کو بیٹھتے ہیں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں آپ پہلے پیر والا رکشہ چلاتا تھا آپ کرائے کے رکشہ چلاتا ہوں مطلب یہ آپ یہ رکشہ چلاتے ہیں بیٹری والا بیٹری والا تو کیا فرق پڑھا آپ کی زندگی میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے میرے گھر کی رکشہ نہیں ہوں چرائے کی رکشہ چلاتا ہوں تو مطلب پہلے سے آرام ہو گیا ہاں پہلے سے آرام ہو گیا اب پیر والا رکشہ بازار میں میں بھی دیکھ رہا ہوں ہے نہیں بڑا ہوتا ہے نہیں کوئی کم ہے ایک دو یہ بس بیشی ہے ایک آت دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا یہ بتائیے کی چناؤں ہے اتر پردیش میں اس کی شروعات ہو گئی یہاں پر کیمپیننگ وغیرہ ہو گئی کیا لگ رہا محول کس ٹائپ کا لگ رہا اس بار کا چناؤں کیونکہ مایواتی جی اکھلیج جی ہیں موڈی جی ہیں پھر راہول گاندھی جی بھی ہیں سب لوگ اتم یو پی گھومے جا رہے ہیں موڈی جی اور بھاڑپا میں ڈکڑا پشی موتا پردیش یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ بھیک ہے یہ باکی ملہم کارا جاتی گھنٹا کرتے سروع ہو جا اور اکھلیج اکھلیج کی وہی بات ہے سنے کہ آپس میں لڑائی ہو گئی ہے باب بیٹے میں دو لوگوں دیکھا اوٹی ہے راجنیٹی ہے راجنیٹی دیکھا اوٹی ہے دیکھا اوٹی ہے ہمیں کیا پتا کس کی لڑائی ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو یہ آپ بڑاوت اسٹیشن کے باہر کی یہ تصویر ہے آپ یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ بھی اپنے شہر میں کی جو پیر سے چلایا تا رکشہ وہ ختم ہو گیا اب یہ رکشہ ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے بھلے ہی وکاس علاقے میں نہ ہوا ہوگی یہ وکاس ضرور دیکھنے کو ملتا ہے جو کی میری نظر میں بہت شاندار وکاس ضرور ہے ڈلی سے سہارنپور جو ٹرین جاتی ہے شاملی باکپت بڑاوت ہوتے اس میں میں بیٹھ چکا ہوں آپ کو باہر کی تصویر میں دکھا رہا تھا آپ بتیں یو پی میں چناؤں ہیں تیاری ساری کر لی آپ ہاں سب تیاری ہو چکا ہے کیا تیاری کر لی آپ ووٹ دینے کے لیے تیار ہے اچھا ووٹ سارے لوگ دیتے ہیں لوگ تنتر کو مضبوط بناتے ہیں آپ ہے نا تو اس بار کا ماحول کیا لگ رہا ہے باجپا کو دیں گے بوٹ باجپا کو لگ رہا ہے کارن اس کا کیا لگ رہا آپ باجپا ہوں دار کر سکے دیش کا نہیں تو سب بیڑا کر کرنے والے ہیں جی سب اچھا اچھا اس علاقے میں ایک دیش کے پردان منتری بنے تھا چودری چرن سنگھ صاحب ان کے بیٹے راجنیتی کرتے ہیں پشمی اتر پردیش میں خاص کر کے اس علاقے میں بڑھاتے ہیں ان کا کوئی چانس ہوگر ہے کم ہے جی ایک چانس اچھا یہ بتائیں آخلیش یادو جی ایک نوجوان نیتا ہیں نئے نیتا ہیں ان سے کچھ امید ہیں آپ لوگوں کو کچھ نہیں اب پانچ سال تو جیسے رہے اب انہی کی گورنمنٹ تھی اب آپ اب وہ تو ہمیں ہی پتائے کہ یہاں پہ کتنا کام ہوا ہے ویسٹ یو پی میں کیا ہوا ہے اب وہ تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میں نیا ہوں نا اس لئے پوچھتا اب یہاں سے تو ویسے بھی جو اس ٹائم پہ سٹنگ ایم پی ہے وہ بی جے پی سے ہیں ایس پی سے تو ہے نہیں تو جو بھی کام ہوا ہے وہ تو ایم پی کے کوٹے سے ہی ہوگا اب آپ روڈ دیکھ لو یہ جو آپ ڈیلی سے سہارن پور ہائیوے ون سکسٹی فور کلومیٹر اس کی لمبائی اب تک کتنی بار اس کے لون پاس ہوئے اور فیل ہوئے تو مطلب کی اگر آپ کنیکٹیوٹی نہیں دے سکتے آپ سی ایم ہیں کل گو آپ پی ایم کی بھی سوچتے ہیں آپ اگر کنیکٹیوٹی نہیں دے سکتے سہارن پور کو ڈیلی سے تو لہر کس کی ہے پشیمویٹر پردیلی سے لہر کیا اب جو کام کر کے دے گا اب موڈی جی کو ہوئے ہیں دو ڈھائی سال اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو بھی ہے سبسیڈی کاٹ رہے ہیں لوگوں کی پر ایک دیش کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں اب یہاں پہ جو ہے یوپی میں راجنیتی وہ ایک سمودھائے ایک دل ایک جاتی مطلب جاتی ہے راجنیتی جاتی ہے راجنیتی ہے اب یہ ایسٹ میں ہیں یہ ویسٹ میں ہیں وہی سب آپ اب بتا تو رہے ہیں فورلین ہائیوے اب تک پورا نہیں ہوا تو پھر کیا فر چناؤ ہے چناؤ تو سمجھتے ہوں گا آپ سب سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کس کا محول لگ رہا ہے اس بار اتر پردیش میں پشیم اتر پردیش میں ہمارے ہاں تو بھائی چودری چرن سنگھ کا لگ رہا ہے چودری چرن سنگھ صاحب اس پورے علاقے میں ہی اکیلے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چودری چرن سنگھ صاحب ان کے بیٹے عجید سنگھ صاحب کیوں لگ رہا ہے آپ کو ایسے اس کا گھڑ ہے یہاں علاقہ ہے ان کا اچھا لیکن پچھلے چناؤ میں ان کو فائدہ نہیں ہوا تھا ان کے علاقے سے اس میں پستائے نقصال ہوا یہ بتائیے اتر پردیش میں چناؤ ہیں نوجوان ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس چناؤ کے بارے میں کیا مددے ہونے چاہیے جو کہ اس علاقے کا ویکاس اور کچھ بدلے بھائیہ باجپاہ نیچے جو سینٹرل میں گورنمنٹ ہے اگر وہ اسٹیٹ میں بھی آئے گی تو اس سے ڈبل ویکاس ہو جاتا ہے سر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح ہوتا ہے اوپر سے جب سپورٹ ملے گی نیچے بھی کام ہوئے گا ویکاس دکھتے تو کچھ نہیں ہیں بھائیہ یہاں پہ ساری کی ساری پارٹیاں ایک ہو رہی ہیں بی جے پی کو روکنے کے لئے کر رہے ہیں سب لوگ سب کو پتہ ہے کہ اگر بی جے پی یہاں پہ آگئی ویکاس کر دے گی اگلے پانچ سال بھی پھر اسے اچھی ہیں تو اس طرح کا مطلب وہ ہے تو یہ بتائی ہے موڈی جی کو جو دھائی تین سال ہوئے ہیں سینٹر میں آنے کے بات سے دوہدار چودہ کے بات سے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے خوش ہو کے لوگ اس علاقے میں ووٹ دیں گے ہنڈرڈ ون پرسنٹ دیں گے موڈی جی کے فین ہے 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 پششی متر پردیش کا جو ایریہ ہے یہاں جاتی باد میں لوگوں کو باٹ دیا گیا ہے چودوی عجید سنگھ صاحب ان کو ووٹ کیوں نہیں مل رہا بھی بھئیہ اصل میں جب ان کے ہاتھ میں ستہ تھی تب انہوں نے کوئی وکاس نہیں کیا ساری بات ہی ہے انہوں نے مطلب جب وہ اوڑیان منتری بھی رہ چکے ہیں سینٹرل میں کانگریس تھی اس کا بھی کام نہیں کیا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اسی کا پنشمنٹ ہماری ادھر کی جنتہوں نے دے آپ بدے کیا کہہ رہے تھے صحیح جی بھائی صاحب انہوں نے کام کے بات نہیں ہے موڈی کی لہر تھی ہے موڈی کی لہر میں سب ڈہے گے مولاہم سنگھ یاد ہو کہ سب ڈہے گے تو انہوں نے پنشمنٹ بھائی بات تھی دانسابہ چنا ہوگی اس میں اس کا اوڑ ملا گا آپ دے گے لوگ آر ایل ڈی سے جھوڑ گے اب سارے نیتہ آر ایل ڈی کی طرف سارے آپ کو رہن کو دیکھ لو آپ کی صاحب سنگھ کو دیکھ رہے سارے آرہے ہیں کیوں کہ ہمارے جو سانسد آرہے ہیں بہت بڑھ بڑھ کام کرے ہیں آپ کے ٹرین چلوادی ہمارے لیے اس روڑ کے لیے بھی بہت لڑے بہت لڑے بہت لڑے اس روڑ کے لیے یہاں ڈیلی ٹو سانپور یہ ہو جائے لیکن یہ ہو نہیں بھائی سی اپالی آدم نے چونتیس سا کروڑ رو بے لیکن پھر بھی نہیں ہو پایا یہ بتائیے کہ پچھلی بار دوہدار چودہ میں ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا تھا لوگوں نے یہ سب موڈی لہر بھی اور بہت 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 نہیں دیا اب کہ موڈی نے کسانوں کو یا مردوں کو کچھ نہیں دیا بتاؤ دیا آپ کو آپ نوجوان یہ بتائی کیا کیا سمسیاں آپ کے علاقے میں لگتی ہیں آپ کو ہمارے در یہ یہ سڑکو وغیرہ کی سمسیاں ہے بسوں کی سمسیاں ہے بے روزگاری ہے تو کس سے امید ہے آپ کو کون آئے گا تو آپ کے لیے بہت شاندار کرے گا سینٹر میں بھی جی پی ہے تو اسٹریٹ میں بھی جی پی تو بیٹا تب کی نظریں اگر اتر پردیش میں کسی پہ ہے تو پشیمی اتر پردیش میں کیونکہ پشیمی اتر پردیش میں کافی کنفیوزن ہے کہ ووٹ موڈی جی کو جائے گا مائیوٹی جی کو جائے گا یا پھر چودری چرن سنگھ صاحب جو کی پردان منتری رہے ہیں اس علاقے سے ان کے بیٹے ہیں چودری عجید سنگھ صاحب راستر لوگ دل ان کو جاتا ہے ایک سب سے بڑا سوال ضرور ہے آگی کی کہانی تو ابھی باقی ہے کہ شاملی کی لوگ اس کی لئے کیا کہتے ہیں تو اب پہنچ چکے ہیں ہم شاملی یہاں پر شاملی میں سٹیشن نکلنے کے بعد سے یہاں پر ایک بہت بڑا چینی میل شوگر میل دیکھنے کو ملا ہے پورا راستہ آپ نے دیکھا ہوگا بس سے اور ٹرین سے نکلنے کے بعد سے کی دونوں طرف روڈ کے اور ریلوے سٹیشن کے ٹریک کے دونوں طرف صرف یہاں پر گننے ہی کھیتی ہوتی ہے لیکن پشیم اتر پردیش جو ہے پورا کرشی بہول علاقہ ہے اور یہاں سے ایک بہت بڑا نام دیش کو سننے کو ملا چودری چرن سنگھ باقپت سے پہلے وہ شاملی کا انڈرمی آتا تھا اور ان کی یہاں پر ایک مرتی بھی یہاں پر ہندو مسلم ایک تھا کہ پرتک کسانوں کے مسیحہ سپرگیا چودری چرن سنگھ یہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بتائیے چودری چودری صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں یہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں ان کو کیا خاصیت تھی چودری صاحب کی چودری صاحب جوان کے پائیبند آدمی تھی جو اپر کہہ دیا اپنے اس پہ اڈک رہے ہیں آپ بہتے چودری صاحب کی بارے ہیں ایماندار دے بہت زیادہ ہے وہ بھی کام کرا کسانوں کے حق میں اچھا کام کرا اچھا اتر پردیش میں چناؤ ہے ماحول کیسا لگ رہا آپ کو اچھا ہے ماحول چناؤ کا ہے لیکن اتنا خاص وہ نہیں ہے ہر آدمی اپنے اپنے سمائی مددے کے حساب سے چل رہا ہے کہ کون سے پرتی نیتی آئے گا کون سے ہماری سمسیں دور کرے گا مددے کیا لگ رہے ہیں مددے جیسے شہر کا وکاس ہونا جیسے توٹی پوٹی سڑکیں آپ کے حساب سے کیا مددے ہیں سب سے پہلے تو سڑک کئی مددہ ہے سڑکی جو ہے آج تک ٹھیک نہیں ہو پائی آپ کو کیا لگتا ہے ادھر کا محول یہ مجھے لگتا ہے سر جیسے میں یہ سڑک کا محول ہے یہاں پر معاملہ ایسا ہو رہا ہے اقلیج جو پہلے کہا تھا جی میں کرا ہوں گا کر دوں گا ادھر کرا نہیں تھا اب اس میں جیسے نہیں کرا ہے جی یہاں پہ چوئی صاحب یہ کچھ ویسو ہے جی جیسے یہ ہمارے اقلیج جو ہے مسلمان بھائی جتنا بھی ہے پھر بھی اسی کے ساتھ جڑاوا ہے جڑاوا ہے رہے گا سبھی بوٹ اس کو ادھر دیں گے مسلمان بھائی آپ نوچوانے کیسا لگ رہا آپ کو اس بار کے الیکشن میں بہت نمبر ون کے الیکشن ہوں گا اس بار نمبر ون میں نہیں مانتا جی جو اگر کسی نمبر دو کے بھی کرے نا وہ پیچھے ہی رہے گا نمبر ون میں کون آ رہا ہے ہمارے تو موڈی ہے جی کمل کا بھول آپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جی جو ہماری اس روڑ کا ہمارے لئے بیچ میں کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ایک دم ہیں آج کے ودایق جی پنکج ملک جی ہیں بہت اچھے ہیں لیکن اس روڑ کی کنڈیشن ہم کتنی بار کر چکے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لونی غازی آباد کے بعد سے باگ پت ہو بڑوت ہو یا پھر آئے شاملی یہاں پر پہنچ چکے ہیں سڑک کی سمسیاں بہت زیادہ ہیں یہاں پر خراب ضرور ہے یہ کافی فیمس علاقہ ہے آپ سے لوگ خفا ضرور تھے جو ان کو ووٹ دیتے تھے لیکن اس بار کے چنانوں تھوڑا ٹویسٹ نظر آ رہا ہے کیا ہوگا یہ تو گیارہ فروری کو پتا چلے گا گیارہ مارچ کو جب اس کے پرینام آئیں گے ریزلٹ آئیں گے لیکن شاملی آنے کے بعد ضرور لگتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو وکاس ضرور چاہیے لوگوں کو ڈیولپنٹ چاہیے جو کی خاصی کمی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کیامرہ پر جیئے اشپال کے ساتھ آریز بنتلوب نیوز بل انڈیا شاملی اتر پردیش